موسیقی ہاللیلویہ پریز گارڈ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں اور پاسٹر خالد امناس صاحب کا سسٹر کا ان کی ساری ٹیم کا آپ سب کا بھی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور میرے چھوٹے بھائی ہیں پاسٹر منور خرشید خدا ان کو اپنے جلال کے لیے اس ملک میں ساری دنیا میں میڈیا کے ذریعہ سے استعمال کر رہا ہے میرے ساتھ ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاسٹر صاحب کے لیے خالد امناس صاحب کے لیے ان کی اہلیہ کے لیے زوردار تعلیم بجائے خدا ان کے جلال کے لیے پریز گارڈ ہاللیلویہ پاسٹر صاحب میں بہت خوش ہوں کیونکہ خدا نے آپ کو یہاں پہ رکھا ہے کئی سالوں سے خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے قدرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور آپ سب مبارک لوگ ہیں کہ خدا نے آپ کو اپنا خادم بطور ایک گفت دیا ہے تاکہ وہ کلام کے وسیلہ سے آپ کی خدمت کرتے ہیں پریز گارڈ ہاللیلویہ کلام میں ہم ایک آیت ہے وہ پڑھیں گے اور پھر ہم مل کے خدا کے کلام کی صداقتوں کو سیکھیں گے کہ خدا کا روح آج ہمارے ساتھ کیا کلام کرنا چاہتا ہے تو یہ پڑھیں گے زبور انیس اور اس کی چودہ آیت زبور انیس اور اس کی چودہ آیت خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے میرے مو کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے اے خداوند اے میری چٹان اے میرے فدیہ دینے والے آمین اے ہم دعا کریں اور خدا کے روح سے کہیں کہ تُو میرے ساتھ بول اور کلام کر میرے عزیزو جو برکت کا راز ہے وہ صرف ہماری بھوک اور پیاس پر ہے جتنے ہم اس کے بھوکے پیاسے ہوں گے جتنے ہم اپنے دلوں کو اس کے لیے خالی کریں گے اتنا زیادہ وہ ہم کو بھرے گا آئے ہم دعا کریں خدا باب تیرا شکر کرتا ہوں تیرے پیارے لوگوں کے لیے پاسٹر صاحب کے لیے سسٹر کے لیے آج کے دن کے لیے موقع کے لیے یہ جو کلام کا حصہ پڑا گیا ہے خدا اور القدس ہم تجھ کو ویلکم کرتے ہیں اور پاک رو تیرا مسہ چاہتا ہوں لفظوں کی ترتیب چاہتا ہوں آج تُو ہم میں سے ایک ایک کی ضرورت کے مطابق ہمارے ساتھ کلام کر اور ہم کو اپنی راہوں پر لے چل یسو کے نام میں آمین آمین پریز گارڈ میرے عزیزو خداون کا جو میرے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک ہوں اور جو ابلیس ہمارا دشمن ہے وہ نہ صرف خود بلکہ وہ حالات کو لوگوں کو ہماری زندگی میں جو بھی کمیاں گھٹے کمزوری آتی ہیں ان کو وہ استعمال کرتا ہے تاکہ جو ہمارا ایمان ہے وہ ڈاماڈول ہو ہم خدا کی جو پہچان ہے اس تک نہ پہنچ سکے کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں بڑھتے جاؤ تو ہم نے خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہونا ہے تو جیسے ہم خداون کے ایمان میں اس کی پہچان میں مضبوط ہوں گے تو میرے عزیزو نہ صرف ہم خود کے لیے اپنے خاندان کے لیے کلیسیا کے لیے بلکہ اپنی کمیونٹی ملک کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے کیونکہ خدا ہم کو اس لیے برکت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں لیکن ہم نے یہ جو کلام کا حصہ پڑا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے مو کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے تو ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے کہ ہمارے مو سے کس قسم کی باتیں نکلتی ہیں خدا کے پا کلام میں لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے کابو میں ہے تو اگر ہم زندگی کی باتیں کرتے ہیں اگر ہم کلام کی باتیں کرتے ہیں اگر ہم خدا کے وعدوں کو اپنی دعا بناتے ہیں اگر ہم خدا کے کلام اور اس کے وعدوں کو جب بولتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرہ سے بسنے دیتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کا روح بھی وہ کام کرتا ہے کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ جہاں پہ کلام ہوتا ہے وہاں پہ کام کرتا ہے تو اس لیے ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے اپنی روحانی زندگی میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہشیار کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی راہ پہچانے تو ہماری جو راہ ہے وہ ایمان والی راہ ہے ہماری جو راہ ہے وہ خدا کی پہچان والی راہ ہے ہم نے اس کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک ہو جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے کلام کیا آدم اور ہوا کے ساتھ ان کو باغ عدن میں رکھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو پھل ہے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخ اس کا پھل نہیں کھانا باقی تم سب کھا سکتے ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ ابلیس آیا اس نے فریب دیا اور جو خدا کا کلام تھا اس کی جگہ اس نے اپنا جو خیال تھا اپنا جو کلام تھا وہ ہوا کے موں میں ڈالا تو جب اس نے خدا کے کلام کی بجائے ابلیس کے کلام کو لیا اور پھر اس کلام کو اس نے غالباً آدم کی بھی بتایا ہوگا انہوں نے پھل کھایا نافرمانی کی اور وہ خدا ان کی حضوری سے نکال دیئے گئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی آیا یہ سمسی نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ تو یہ سمسی کسرت کی زندگی دینے کے لیے آیا وہ زندگی جو باغ عدن میں وہ کھو چکا تھا انسان تو وہ دوبارہ یہ سمسی رسٹور کرنے کے لیے آیا اس کے لیے یہ سمسی نے بھاری کیمت ادا کی اس نے مار کھائی سلی پہ جان دی اس نے دکھ سہے اور اس نے میرے اور آپ کے لیے عبدی نجات کا انتظام کیا اس نے پاک رو کو بھیجا اور ہمارے لیے کسرت کی زندگی جو تھی اس کو جاری کیا اور آج جب ہم خدا کے پا کلام کو لیتے ہیں اس کے وعدوں کو لیتے ہیں جب ہم خدا کے کلام اور اس کے وعدوں کو اپنی روز مرہ کی دعا بنا لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہم وہ باغ عدن والی زندگی بلکہ اس سے بھی بھڑ کر زندگی جو ہے اس زمین پر گزار سکتے ہیں حالیلویہ پریز دو لڈ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے جو مو کا کلام ہے اور جو دل کا خیال ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول ہے کہ نہیں اب جو مو کا کلام اور دل کا خیال ہے اس کے تعلق سے ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے امسال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے میرے کلام پر توجہ دے میرے کلام کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے اس کو اپنے دل میں رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے تو ہم نے خدا کا کلام جو ہے اسی پر سوچنا ہے اسی پر میڈیٹیٹ کرنا ہے اسی کو بولنا ہے جیسے پترس کے خط میں لکھا ہے کہ جب تم کلام کرو گویا ایسا کرو کہ وہ خدا کا کلام ہو حالیلویہ تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میرے مو کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے تعلق سے جو خدا کے خیال ہیں جو خدا کے وعدے ہیں وہ کیسے ہیں اور کس قدر ہیں اور جب ہم خدا کو اور اس کے کلام کو اس کے وعدوں کو جانیں گے تو میرے عزیزو ہمارے لیے یہ ایک حران کن بات ہوگی کہ دفعہ لوگ سمجھتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکل حالات ہوتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا یہ سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دکھ اٹھا رہے ہیں لیکن میرے عزیزو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری اپنی جو اگنورنس ہے عدمِ مارفت ہے اس کی وعیہ سے ہوتا ہے یہ سائے کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے اسیری میں جاتے ہیں ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ عدمِ مارفت کی وجہ سے وہ دکھ اٹھاتے ہیں اسیری میں ہیں قید میں ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو knowledge ہے ہماری جو پہچان ہے ہمارے جو ایمان کا پہمانہ ہے وہ کس قدر ہے اور کیسا ہے اور جب ہمارے موز سے باتیں نکلتی ہیں تو وہ کیسی نکلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاکلام میں زبور 149 یہاں پہ لکھا ہے اس سے پہلے کہ ہم پڑے سترہ اور اٹھارویں آیت یہاں پہ لکھا ہے کہ اے خداون تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے تو میرے راستہ کی میری خوابگاہ کی چاند بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداون پورے طور پر نا جانتا ہو تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھے رکھا ہے میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو دیکھیں جانچے پرکھے کہ خدا جو ہماری ایک ایک بات کو جانتا ہے کئی دفعہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہمیں کوئی سننے والا نہیں کوئی نہیں جو ہم کو دیکھ رہا لیکن فرشتگان اور بدروہیں اور خدا سارا روحانی عالم جو ہے ایک ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے یہ سمجھ نے کہا کہ ہر نکمی بات کا تم سے حساب لیا جائے گا تو ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے کہ ہمارے موز سے جو بات نکلتی ہے وہ کس قسم کی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ نے بارہ جاسوسوں کو ملک کنان میں بھیجا تو جو دس تھے واپس آئے انہوں نے نیگٹیو رپورٹ دی اور جو دو تھے یشوہ اور کالب انہوں نے اچھی رپورٹ دی تو جو لوگ جنہوں نے نیگٹیو رپورٹ دی تھی اس کی بدولت پوری جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ رونے لگے چلانے لگے موسیٰ کے خلاب باتیں کرنے لگے خدا کے خلاب باتیں کرنے لگے کہنے لگے کہ اچھا تھا کہ ہم مصر ہی میں رہتے تو ہم کو کیوں بیابان میں لے آیا ہے اب ہمارے جو بچے ہیں اس بیابان میں مریں گے اور ہمارا کیا حال ہوگا تو خدا نے کہا کہ جیسا یہ کہتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ ہوگا تو بہت دفعہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ جو لوگ کلام بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں چرچ میں آتے ہیں جب مشکل مصیبت تنگی اور ڈاکٹرز کی جو نیگٹیو رپورٹس آتی ہیں تو ہم نیگٹیو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر تو جب ہم آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں جب ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں جب اس کے مطابق چلتے ہیں تو میرے عزیزو ہم خدا کو اس کے کلام کو اس کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں ہم نیگٹیو باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم بدروہوں کو موقع دیتے ہیں جب آپ نیگٹیو باتیں کرتے ہیں آپ اپنے اوپر اپنے خاندان کے اوپر کرسز لاتے ہیں کیونکہ ہر جو نیگٹیو بات ہے وہ ایک کرس ہے اور پھر جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں ان کو اپنے نیگٹیو حالات کے بارے میں بتاتے ہیں اگر وہ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو آپ اپنی مصیبت کو اور شیئر کرتے ہیں اور وہ جو آپ کا جو نیگٹیو محول ہوتا ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے تو خدا نے ان سے کہا کہ جیسا یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا تو اس لیے خدا کے پا کلام میں ہم نے پڑھا کہ میرے مو کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور تو جب انہوں نے آکے نیگٹیو باتیں کی تو پوری جو بن اسرائیل قوم تھی ان کو نیگٹیو کر دیا انہوں نے منفی باتیں بولنا شروع کر دی ان کا جو ایمان تھا وہ پہلے ہی کمزور تھا پہلے ہی وہ نیگٹیو اور بڑھ بڑھاتے تھے اور نہ شکری کی باتیں کرتے تھے اور وہ زیادہ کرنے لگے اور خدا جو تھا وہ کہنے لگا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے میرے عزیزو اگر ہم خدا کے وعدوں کو خدا کے کلام کو نہیں بولتے اور اگر ہم حالات کے مطابق چلتے ہیں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق چلتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں نیگٹیو باتیں کرتے ہیں جب ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر جو ہمارے حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ان حالات میں ہم نے پوزٹیو باتیں کرنی ہیں کلام کی باتیں کرنی ہیں خدا کے وعدوں کو بولنا ہے کلام میں لکھا ہے یوئل کی کتاب میں کہ جو کمزور ہے وہ کہے میں زوراور ہوں اور جو پترس کا خاتہ اس میں لکھا ہے کہ خدا ہم نے یہ سمسی نے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیب پر چڑ گیا اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے اور پھر خدا کے پا کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سمسی جو دولت مند تھا وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی غریبی کی بدولت دولت مند ہو جائیں تو میرے عزیزو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق جیسا خدا ہم کو دیکھتا ہے جیسے اس کے وعدے ہمارے لیے ہیں ہم نے جو خدا میں ہماری پہچان ہے اس کو جاننا ہے اس کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے جب ہم کلام بول لیں گے کلام پر میڈیٹیٹ کریں گے اور کلام ہی اپنے گھر میں اس کی فضاء کو قائم کریں گے تو خدا کا کلام جو ہے وہ قدرت کے ساتھ کام کرے گا ہم پڑھتے ہیں ابتدا میں کلام اور کلام ہی خدا تھا اور پھر کلام کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے ایک بلین سے زیادہ گیلکسیز ہیں جو کلام سے بنی ہیں اور ابھی تک جو سائنٹسٹ ہیں وہ معلوم نہیں کر سکے اس کائنات کی جو انتہا ہے انڈ ہے وہ کیا ہے کیونکہ کلام ابھی تک اس کو کریئٹ کر رہا ہے تو ہم جو یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم نئے ہوگے دلگے ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے گے ہمیں نئی پدائش کا تجربہ ہے ہم خدا کے کلام اور اس کے روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام کو بولیں گے اس کو اپنی زندگیوں ملیں گے کلام کو اپنے دلوں میں کسرہ سے بسنے دیں گے تو کلام جو ہے وہ ہماری دنیا کو بناتا چلا جائے گا حالیلویہ آپ سے ایک سوال ہے وہ کیا بات ہے وہ کیا آپ کے دل کی مراد ہے وہ کیا آرزو ہے تڑپ ہے جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں جو آپ اپنے بچوں کی زندگی میں چاہتے ہیں جو آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ ہوں تو اس کے لیے میرے عزیزو ایک ہی حال ہے کہ کلام یہ سمسی نے کہا آسمان اور زمین ٹال جائے گا لیکن میرے مو کی باتیں تو یہ کلام اور خدا کا وعدے جو ہیں یہ اس کے مو کی باتیں ہیں یہ ٹال نہیں سکتی اور جب ہم خدا کے کلام کو لیں گے ابھی ہم پادر صاحب کے ساتھ تھے تو کلام کا ایک حصہ دیکھ رہے تھے کزات کی کتاب میں تو جدا ان جو تھا وہ مدیانیوں کے ڈر سے کولو کے کولو میں چھپا بیٹھا تھا اور وہاں پہ گھون جاڑ رہا تھا تو وہ یوں لگتا ہے بظاہر کے بڑا وہ ڈر پوک تھا اور وہ رات کی تاریخی میں کام کر رہا تھا لیکن جب خداون کا فرشتہ آتا ہے اس کو ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اے زبردست سورما خداون تیرے ساتھ ہے آج خدا کا روح مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے اے زبردست سورما خدا تمہارے ساتھ ہے اگر آپ کسی زندگی کے پہلو میں کمزور ہیں اگر آپ بیمار ہیں چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہیں خداون آپ کی زندگی میں موجزہ کرنا چاہتا ہے اپنا جلال ظہر کرنا چاہتا ہے روحانی طور سے وہ آپ کو ایک نئے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے میرے عزیزو جو خداون یہ سمسی نے دکھ سہے مار کا اس لیے پہ جان دی وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم صرف عبادت کرے ہم صرف اس کا کلام سنے ہم صرف اس کے لیے گیت گئے وہ اس لیے تھا کہ جو باغ عدن میں زندگی جو کھو گئی تھی جو ختم ہو گئی تھی اس کو یہ سمسی رسٹور کرنے کے لیے آیا اس کو بحال کرنے کے لیے آیا اور یہ سمسی نے وہ ایسے کر دیا ہے اور وہ آج آپ کی زندگیوں میں اپنی جو زندگی ہے کسرت کی زندگی اس کو وہ رسٹور کرنا چاہتا ہے بحال کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ ایک فتح مند زور آور مسیحی زندگی خدا ان میں گزار سکے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم جب آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں جب اس کے مطابق چلتے ہیں جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ہم کو کہتے ہیں جو نیگیٹیو ریپورٹس ہیں جب ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہم پریزنٹ میں ہوتے ہیں اور نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں اگر وہی جو باتیں ہم نیگیٹیو کرتے ہیں انہی کو ہم خدا کے کلام کو اس کے وعدوں کو دے دے تو میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں موجزات ہونا شروع ہو جائیں گے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور آندے کی چیزوں کا ثبوت ہے تو جب ہم جو خدا کا کلام ہے جو صرف ایمان پر آپوریٹ کرتا ہے یہ سمسی نے کیا کہا جب وہ تمہا کو ملا اس نے کہا تو تو مجھے دے کر ایمان لائے مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مبارک ہوں تو ہم نے جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے جب ہم اس پر یقین کریں گے جب ہم اس کو اپنے دلوں میں لے لیں گے جب ہم اس کو اپنے دلوں میں کسرہ سے بسنے دیں گے اور پھر جب نیگٹیو حالات ہوں گے مشکل حالات ہوں گے تو وہ کلام خود بخود ہمارے موز سے نکلے گا خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام تمہارے نزدیک ہے تمہارے مو میں ہے اور تمہارے دل میں ہے تو جب ہم خدا کا کلام جو ہمارے دل میں ہے جب ہم اس کو مو پر لائیں گے خدا کے کلام کو بولیں گے تو میرے عزیزو خداون کام کرے گا ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اس کے بعد دعا کریں گے یہ ہے زبور ایک سو تین زبور ایک سو تین اور ہم پڑھیں گے اس کی بیس سائد کو یہاں پہ لکھا ہے اے خداون کے فرشتو اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بھڑ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو کیا ہم نے پڑھا اے خداون کے فرشتو اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بھڑ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر کئی دفعہ جب یہ آیت کو ہم پڑھتے ہیں پادر صاحب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدا کا کلام ہے یا خدا جب کلام کرتا ہے تو اس وقت جو فرشتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور پھر وہ عمل کرتے ہیں میرے عزیزو یہ جو خدا کا کلام ہے جو اس نے ہم کو دیا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ تمہارے نزدیک ہے تمہارے موہ میں ہے تمہارے دل میں ہے تو جب ہم خدا کے کلام کو بولیں گے تو جو خدا کے فرشتے ہیں وہ سن کر اس کلام پر عمل کریں گے لیکن اگر آپ خدا کے وعدوں کی بجائے اگر آپ کلام کی بجائے نیگٹی باتیں بولیں گے حالات کے مطابق بولیں گے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق بولیں گے جو کچھ آپ کا جسم کہتا ہے اس کے مطابق بولیں گے اور جب آپ جو کچھ لوگ نیگٹی باتیں کرتے ہیں وہ بولیں گے آپ اگر آپ گسے میں تلخی میں اور کہر میں رہیں گے تو پھر آپ بدروہوں کو موقع دیں گے تو ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں اس لیے خدا کے پا کلام میں ہم نے پڑا کہ میرے مو کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے کرنٹیوں کے خط میں لکھا ہے دوسرا کرنٹیوں دس بابوس کی پانچویں آیت میں کہ ہم نے ہر تصور کو ہر انچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں اس کو ڈھا دیتے ہیں اور ہر خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں تو ہم نے ہر وہ نیگٹیو سوچ نیگٹیو خیال نیگٹیو تصور جو بھی کلام کے الٹ ہے جو بھی خدا کے وعدوں کے الٹ ہے اس کو ہم نے ڈھا دینا ہے اگر آپ اس کو نہیں ڈھائیں گے اگر آپ اس کو کینسل نہیں کریں گے تو پھر آپ دروہوں کو اپنی زندگیوں میں موقع دیں گے یہ سمسی نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرہ سے پاؤ اور اب لیس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چور چرانے مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے اگر آپ نیگٹیو باتیں بولیں گے بھائیو آپ بھی سن رہے ہیں اگر آپ نیگٹیو باتیں بولیں گے بہنیں بھی اگر آپ نیگٹیو باتیں بولیں گی آپ اپنے اوپر اپنے خاندان کے اوپر لانت لاتے ہیں بدروہوں کو موقع دیتے ہیں لیکن اگر آپ خدا کا کلام اس کے وعدوں کو بولیں گے برکت کی باتیں کریں گے تو فرشتگان جو ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ خدا کا کلام تمہارے نزدیک ہے تمہارے موہ میں ہے دل میں ہے جب اس کلام کو آپ ایک آواز دیں گے لیکن وہ خداون کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں جب آپ خدا کے وعدوں کو کلام کو آواز دیں گے اس کو وائس دیں گے تو فرشتگان آپ کے لئے کام کریں گے میرے موہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور اور یہی بات خدا نے یرمیہ نبی سے کہی پہلا باب وہ کہتا ہے خداون میں بچہ ہوں میں بول نہیں سکتا خدا کہتا ہے تو یوں نہ کہہ خدا کہتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں تو وہ کہے گا تو ہم نے کیا کہنا ہے جو کچھ خدا کہتا ہے ہم نے وہ کہنا ہے پھر ہماری جو زندگی ہے وہ موجزات والی زندگی ہوگی ہالیلویہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں موسیقی